ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو ڈاکٹر آریف ایسکلوزی ویڈیوز آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں چھوٹے بچوں میں دات نکلنے وقت ہونے والی پروبلم کے بارے میں جب بچوں کو دات نکلتے ہیں تو انہوں نے الگ الگ طریقوں کے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کنڈیشن میں انہیں دست بخار درد چہرے کا لال ہونا جیسی سمجھ سے آئے ہو سکتی ہیں ایسے میں پیرنٹس اپنے بچے کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے ہومپیتک دوائیوں کی مدد لے سکتے ہیں جو بچوں کے دات نکلنے میں پرباوی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دات نکلنے کے دوران ہونے والی پریشانیوں کو یہ ہومپیتک دوائیہ دور کر سکتی ہے اس کنڈیشن میں بچوں کو بیلڈونا اور کلکیریا فوسفری کا جیسی ہومپیتک دوائیہ بہت کام آتی ہے اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بچوں کو دات نکلتے وقت فائدیمت ثابت ہونے والی کچھ ہومپیتک دوائیہ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہر ایک ہومپیتک دوائیہ کو ڈیٹیل میں سمجھنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ بچوں کے دات نکلنے کے لیے ہومپیتک دوائیہ کیسے لاپکاری ہوتی ہے بچوں کے دات نکلنے کے لیے بیلوڈونا، کلکریاکار، چیمہ ملہ جیسی ہومپیتک دوائیہ دی جاتی ہے لیکن دھیان رہے کہ ان دوائیوں کو آپ ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی بچوں کو دینا چاہیے آئیے ان دوائیوں کے بارے میں ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں جانتے ہیں ہر ایک دوائیہ کے بارے میں سب سے پہلے ہومپیتک دوائیہ جو بچوں کو دات نکلتے وقت استعمال ہوتی ہے وہ ہے چیمہ ملہ اگر بچوں کے دات نکل رہے ہیں یا پھر دات نکلنے کے دوران انہیں کسی بھی طریقے کی پریشانی ہو رہی ہیں تو اس کنڈیشن میں انہیں ہومپیتک دوائیہ چمہ ملہ دی جاتی ہیں یہ دات نکلنے کے دوران جسم میں دکھنے والے لکشن کی جیسے کی چیرچی راپن، گال کا لال ہونا، بہت زیادہ دست لگنا اور بچوں کو بہت زیادہ پسینہ آنا ان کنڈیشن کو کم کرنے میں بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے دوسری ہومپیتک دوائی جو بچوں کو دات نکلتے وقت کام آتی ہے وہ ہے بیلہ ڈونا کچھ بچوں کو دات نکلنے کے دوران کافی بخار آتا ہے اس کنڈیشن میں انہیں بیلہ ڈونا آپ استعمال کر سکتے ہیں خاص طور سے دات نکلنے کے دوران اگر بچوں کو بخار اور چہرے میں لالی آ جائے چہرہ سرخ ہو جائے اور ریڈنس چہرے پر دکھائی دینے لگے تو اس کنڈیشن میں ہومپیتک دوائی بیلہ ڈونا کا استعمال کیا جاتا ہے بیلہ ڈونا کے استعمال سے بچوں کے بخار میں آپ کو فوری طور پر فرق دہنے لگے گا جیسی ہے آپ بیلہ ڈونا کا استعمال چالو کریں گے ویسے بچوں کا بخار کم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گا تیسری ہومپیتک دوائی جو بچوں کو دات نکلتے وقت استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے پوڑا فیلم پیلٹم دات نکلنے کے دوران بچوں کو اکثر دست لگ جاتے ہیں اس کے قارن ماتا پیتا کافی پریشان ہوتے ہیں تو اسی دست کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ پوڑا فیلم نام کی ہومپیت دوائی استعمال کر سکتے ہیں اس سے دست کو رکھا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ دست میں ہونے والی دورگندی کو بھی کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس سے مل میں آنے والی بلگم اور پیٹ پھولنے کی پریشانی کو بھی کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے چھوٹی ہومپیت دوائی جو بچوں کو داد نکلتے وقت ہونے والی پریشانی کو ٹیکل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کلکیریہ کارپ اگر بچے کے داد دیری سے نکل رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں کلکیریہ کارپ نام کی ہومپیت دوائی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے بچوں کو تیزی سے داد نکلنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ یہ دوا داد نکلنے کے دوران ہونے والے درد اور مسوڑے میں ہونے والی سمسیہ دوستو پاسی ہومپیت دوائی جو بچوں کو داد نکلتے وقت استعمال ہوتی ہے وہ کلکیریہ فسفریکہ اگر داد نکلنے کے دوران بچہ کافی کمزور ہو گیا ہے کافی چرچر کر رہا ہے تو ڈاکٹر کی صلاح پر آپ کلکیریہ فسفریکہ اسے دے سکتے ہیں اس کے استعمال سے بچے کے داد تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں بس دھیان رہے کہ کلکیریہ فسفریکہ کی اپورٹائنسی اور اس دوا کا ریپیٹیشن آپ کسی بھی ہومپیت دوائی ڈاکٹر کے صلاح کے بینہ نہ کریں چھٹی ہومپیت دوائی جو بچوں کو داد نکلنے کے وقت استعمال ہوتی ہے وہ ہے ایکونیٹ نیپلیس اگر داد نکلنے پر بچوں کو تیز درد ہو رہا ہے اور وہ کافی ڈرا ہوا ہے تو اس کنڈیشن میں ہومپیت دوائی ایکونیٹ نیپلیس استعمال کر سکتے ہیں اس دوائی کے سیون سے بیچے کے چہرہ پھول نہ موسوڑوں میں سوجن اور نین نہ آنے کی سمسیہ جو اس دوران بچوں میں دکھائی دیتی ہے ان سمسیہ کو کافی حد تک ٹائکل دیا جاتا ہے بچوں کو داد نکلنے کے دوران ہونے والی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے آپ آرام سے ہومپیت دوائی یا کلکیریا فسفری کا اور کلکیریا کاربنی کا کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ یہ بائیو کومینیشن والی ہومپیت دوائی کسی بھی ہومپیت دوائی کی صلاح کے بغرد نہ استعمال کریں اسے ہمیشہ استعمال کرنے کے دوائی کسی ہومپیت دکٹر کی صلاح ضرور لے تاکہ ان ہومپیت دوائیوں سے آپ کے معصوم اور چھوٹے بچوں کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو اس کے علاوہ خوراہ کی صحیح ماترہ کو جاننے کے لیے اس کے دوست کو صحیح ڈنگ سے سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ایکسپر ڈاکٹر کی صلاح کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو دوستو یہ تھی بچوں کے لیے استعمال ہونے والی کچھ ہومپیت دوائی جو چھوٹے بچوں کو داد نکلنے کے لیے وقت ہونے والی الگ الگ سمجھے کو ٹیکل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کسا لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب کرنا نہ بھولیں میں ایسے ہی بسیس ریلیٹیڈ نولیج اول ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں میرے ویڈیوز کی لنک ہمیشہ پاتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کن تک دیکھتے رہنے کے لیے دھنیواز دوستو